السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حچار ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے یار الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے ریلی والی سیریز جو ہے چولستان ڈیزر ڈیپ ریلی والی سیریز آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی مزہ آ رہا ہوگا اگر اچھی لگ رہی ہے تو یار اسی بات میں میرا چینل جو ہے سبسکرائب کرو بلہ لیکن کو دبا دو کیونکہ آج میرا دل کر رہا تھا آپ کو ایک مزہ دار بلوگ دکھاؤ تو پہلے آپ مزہ دار بلوگ دیکھ کے آؤ پھر ملتے ہیں میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تابہ کرام کی میں زہار آ رہی ہے تو آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نام پڑھ لی جئے گا اور میرے سامنے بالکل جو ہے وہ قلعہ دیراوڑ ہے اب ادھر بھی جلتے ہیں انشاءاللہ تو بھی فیلال جلتے ہیں یہ دیکھ کے آتے ہیں موسیقی یہ سامنے قلعہ ہے جی اور یہ قلعہ کے سامنے جو ہے بلکل مسجید ہے مسجید کے بلکل وہ سامنے شاہی کبرستان ہے یہ جو نظر آرہ ہے آپ کو یہ بھلا یہ شاہی کبرستان ہے یہاں بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی اس کی جو نیو بنائی ہے انہوں نے انٹرنس بہلے تو سیرف ایسی ہوا کرتا تھا وہاں سے سیدھی یہ روڑ ہوا کرتی تھی اور مطلب روڑ گیا ایس طرح تو جس رہاں یہ ہے ویسی ہوا کرتا تھا اندر جو ہے وہ کچھ باقی نہیں بچا ہوا بس یہ آئی ٹھنگ ان کے رہنے کی جگہ ہوا کرتی تھی یہ جو ہے جیل تھی اس سیڈ بھی چلیں گے یہ سامنے چلتے ہیں یہ کھڑی ہے اور اس قلعہ کا جو ہے نا ایک بڑی مشہور بات ہے ہمارے بڑے بتاتے ہوتے تھے امجد بھئی ایسے ہی ہے بھلا کہ بتاتے تھے کہ جو ہے اس کی جو اینٹیں ہیں جتنا بھی یہ بنے ہیں ہینڈ بائی ہینڈ آئی تھی اچھ شریف سے وہاں سے آئی تھی اس طرح ہی ہے ہاں جی تو اس کا جو مطلب سارا مٹیریل ہے نا میرا خلق کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہ مشینری کھڑی ہے یہ دیواریں نیو بن رہی ہیں باقی جی یہ جدید اس دور کا ایک جدید جو ہے وہ توپ تھی گولے نکلا کرتے تھے کتنا بڑا ہے جب جنگیں ہوتے ہیں پھر اس کو اوپر لگ جاتے تھے خیر ہو جے خیر ہو جے چلانے لگے آپ ہی چلیں کھینچ دیں کھینچ دیں امجد بھائی سور چکڑے یہ بھی امجد بھائی آپ کو بھی دکھائیں گے میرے کیمرہ میں کہ کہاں سے چنگاری لگتی تھی یہاں سے چنگاری لگتی تھی پھر یہ فائر ہوتا تھا گولا یہاں سے یہ جی سورنگ ہے خیر ہو جے یہ ری یہ ساری سورنگیں ہی ہیں دیرا نواب انڈیا بھی جاتی تھی نانگل انڈیا کے اس سائیڈ پہ اچھا وہ ابھی دیرا نواب جاتی تھی اچھا وہاں جہاں پہ حوالات بنے ہو ان کے دان بنے ہو یہ بند ہے کھلی تو نہیں ان کے بند ہے بندو دب گئی ہے دیکھ سار پہلے میں اس کے اندر گیا تھا تکر بند ہوں کہاں تکر نہیں نہیں لائٹ جلاؤ باتیس کی تو وہ جو نا فیلہ چاہتا تھا کہ بھی نہیں جل رہی جب وہ ہاتھ جلا تو پتہ چل رہی رہی ہے اچھا اتنا اندھیرہ ہو جاتا تھا مطلب آپ یہی کے ریائی ہیں نہیں نہیں میں یہاں سے تکرابا اچھا ساکتا تھا اچھا ساکتا تھا اچھا ساکتا تھا یہ ہے جی چیک کریں شکاہ یہ بھی آیا امدد بھائی دھیان سے امدد بھائی جو ہے وہ جانے لگے اندر امدد بھائی امدد بھائی چلو انڈیا چلیں منی کو ملکے ہیں امدد بھائی دیکھیں ہاں وہ دیکھیں اندر سے مٹی وغیرہ آگیا ہے یہ بھی سرنگ ہے ادھر یہ ہے کیا لوہا ہے لوہے کے چیز ہیں یہ پتڑی کو اتھارتے تھے اس کو اتھانے کے لئے اس کے اندر ٹرین چلتی تھی یہ پتڑی اچھا 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 سون ہے آپ کی سوچ سے بھی باہر سون ہے کلے کے اندر اس ہی میں جب انہوں نے سر کلہ تو نواب صاحب نے جو اکھدردہ کار جو مین تا اس کو کہا تھا وہ خزانے کے پاس لے کے گئے اس کے پاس نقشہ تھا نقشہ کے ذریعے اندر گئے ہیں تو نواف صاحب نے تلوار نکالی اس کو مارنے کیا تھا مجھے مار دیں گے آپ سے گزرنے چاہے ہیں واپس نہیں جانتے ہیں اتنی بھلبلہیاں تھیں اس کے اندر مطلب وہ ادھر نیچے تیہ خانہ ہی تھا تیہ خانہ ہی تھا ایسے تین منزلہ تیہ خانہ تھا اس میں سونا ہی سونا جہورات ہیرے اتنے دنہ کہتا ہے کہ ملک پاکستان سواریات ہو اچھا پھر وہ اس کو مارنے لگے اس کو انہوں نے کہا مجھے مار دیں گے آپ یہاں سے نکل نہیں سکے گے ابھی بھی مطلب یہیں پہ ہی دفن ہے وہ پھر انہوں نے جب واقعی ان کو مارنے لگے پھر انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے چک تو کریں چک تو کریں نہیں نکل سکے پھر وہ اچھا وہ گاری انہیں لے کے بعد واپس اوے 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 اوستواجی کتنا نیچے ہے یہ بھی غاریں ہی ہیں یہ چوک سا نمازہ یہ غار جاری ہے یہ بھی جار جاری یہ بھی یہ بیدر بھی چاروں طرف اب یہ میرا حل پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ جیل ہے یا ان کا رہنے کی جگہ ہے جیل تو ایسنگ وہ اس سائیڈ ہے اس سائیڈ بھی چلیں گے وہ باراندھری بھی اس سائیڈ ہی ہے باگی امجد بھائی میں بتا رہا تھا کہ امجد بھائی نے جو ہے نا وہ پوری ہسٹری پڑھی ہے اس کی ایسا ہی ہے امجد بھائی کچھ عرصہ پہلے امجد بھائی کو کچھ انچرزوں کا شوق بھی ہے اور امجد بھائی یہ چیزیں پڑھتے بھی رہتے ہیں میں بتانا تو ایسے بھول گیا میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے ساتھ آج جائن کی ہے انہوں نے میں نے آج ان کو اٹھایا میں نے کہا جو آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت دکھا کے لائیں تو یار چیک کرو ذرا کس طرح سے یہ مین اس کے بعد یہ دیکھیں اب تو بڑا یار خسارہ ہو چکا ہے اچھا یہ گیلری آئی تنگ اچھا نیچے ماربل لگا ہوا یار چیک کرو نیچے ماربل ہے بھائی جان اور اس کو کتنے سال ہوگئے ہیں تقریبا امجد بھائی مدب کتنے میری خیال میں یہ اٹھارہ سو کچھ میں بنی تھی یہ دیکھیں جی مین وہ اچھا تھنڈا کتنی ہے مدب تھنڈ محسوس ہو رہی ہیں لکڑی کو ابھی تک دیمک نہیں لگی یہ لکڑی یہ جو ہے نا اس کو ابھی تک دیمک نہیں لگی ہم معلوم ہے بھائی 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 چل یہ سر میں لگا ہے زور سے یہ جو پھٹا پڑا کنسٹرکشن دوبارہ سے ہو رہی ہے چھت چیک کرو ہاں اسی لئے کیا بات تھی ویسے بھائی تمہارے کا سر دکھ رہا آہ تو مہارا جو ہے وہ بادشاہ آگیا ہے وہ سارے یہ بنا رہے ہیں یہ دوبارہ جو ہے وہ بن رہا ہے اچھا وہ پیچھے بھی کچھ ہے یار یار یہ چیک کرو یہ چیک کرو یہ لکڑی چیک کرو چیک کرو نہیں اگر اس کو جو ہے وہ ریپیئر کیا جائے تقریب ان کوئی دس ایک سال تو کہیں نہیں گئے اس کے لکڑی چیک کرو یہ یہ ہے جو پھٹی لے گئی اچھا لکڑی بھائی ہے یہ بھائی نے ابھی لکڑی بھائی ہے وہ مضبوط لکڑی ہے یہ چیک کرو یہ چیک کرو اسے دیکھ کے ذرا یہ دروازیں چھوٹ چھوٹ ہیں میں نے دروازیں چھوٹ چھوٹ ہیں میں نے کتنی موٹری اس کا ہے ایسے جیسے لو ہے ایسے جیسے لو ہے ابھی تک وہ دیمک نہیں لگی اسے لکڑی وہ ہے اچھی خستے والی ہے جیسے دیمک لگتا بھی یار کسم سے کتنی اس کی مضبوطی دیکھ کو اس نے کتنے تنوں کے ساں سے بھائی ہے بہت زیادہ یہ چھوٹے ہوتے لگڑیوں نے بھائی میں ہوتے ہی رکھی ہوئی ہے 1834 میں راپیر ہوئا تھا نواب اس نے اس کو راپیر کیا بیسے تو بارہ بارہ انتینا سو سال پورا باہر اس کے ایسٹر پڑی ہے وہ ہندو تھا اس نے اس کی طور پر روائی ہے یار قسم سے میں پہلے آیا ہوں لیکن چھوٹا تھا کافی زیادہ آج میں خود اپنے ہوش و حواس میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو یہ دیوار میرا خل یہ ساری سیدھی دیوار تھی وہ وہاں تک یہ دیوار اب بھی رائی ہے یار جہاں تھا وہ آگے بھول بھولائی ہیں یہ بھی ہی در دیکھتے ہیں ادھر جو ہے بمجد بھائی گپو شپوں میں لگ گئے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی ہے یہ چھونی تھی میرا خل رہتے وہ محلوں میں تھے یہ مطلب جو ان کی جو آرمی تھی نواب صاحب کی اس کی چھونی تھی چھونی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں مجھے معاف کرنا چھونی ہے یہ چھونی ہے اگر تمام اکیلے تھے اب ہمارے چھونیوں بنیئے تھے یہ چھونیوں بنیئے تھے بھائی ہے پتہ نہیں ہم کہاں آگے رہ بھائی ہے وہاں سے ہم نکلے ہیں اور یہ ادھر بھی تک گفہ ہے گفہ ہے گفہ ہے یہ میرا خل کسی چیز کی چھتی ہے پلر پڑے ہیں چھت ہے کسی چیز کی بھائی کوئی گر گیا واپسی آنا بھی مشکل ہے رسے کے بغیر یہ الگ پورشن تھا ہر چیز کی الگ الگ پورشن بنائے ہوئے تھے اب ہم چلتے ہیں وہ اوپر سامنے کیونکہ وہی ایک سب سے بڑا پلر یہ کیا ہے بھائی یہ تیخ آنے ہی ہیں بھائی یہ بھی اللہ اکبر چیک کر آو بھائی جان اس دور کی سیڑھیاں چیک کرو باقی چھوڑو یہ بھی وہ دیکھیں سواری مٹی آئی پڑی ہے نیچے بند ہوئی پڑی ہے نہیں تو یہ دوی میرا خل کافی نیچے جا رہی تھی یہ دیکھو یہ میرا خل اوپر تک آ رہی ہیں سیڑھی بھائی جانو پہلے والی میسے ویسے جو ہے نا عام دینوں میں یہ آئی تنگ سیٹرڈے سنڈے یا فرائی ڈے کو اوپن ہوتا ہے جہاں تک میرا انداز ہے کل سہیے بند ہو جائے گا کیونکہ کل رش زیادہ بڑ جائے گا تو اس کو بند کر دیتے ہیں آج تو مجھے وہ بڑے والے شوز پہن گیا چاہیے تھے پڑے یہ اچھا ہی اس پہ یہ رستہ تو نہیں ہوگا چڑھنے کا ان کے ہے نا یہ تو عبدال مطلب ہے ٹوٹ پوٹ کے نیچے گر ہے اور آپ کی اس کی جو ہے نا ورث چیک کرو چڑھائی کتنی ہے یہ چیک کرو خسارہ ہوگا پڑا اس کے اندر بھی لکڑیوں کا کام کیا ہوئے وہ دیکھیں یہ آمیزنگ اب جو میں آپ کو بیور دکھانے لگا آگے اوپر جا وہ دیکھنا سارے پیسے اسی کے تھوڑی سی چڑھائی رائے گی بھائیو تو بیانے تو پڑا ہو اب جو میں آپ کو بیور دکھانے لگا ہوں بس بھو چیک کرنا یہ کامرے بھی کمہ نہیں آرہا جتنا ہمیں یہ اتنے بندے نظر آرہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا نا یہ والا نا وہ ہے سامنے شاہی کبرستان یہ ہے چھوٹی سی مسجد بھی نظر آئی ہے ہمیں اور یہ ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے یہ دیکھیں کنسٹرکشن چل رہی ہے سر بھائی آپ کے کچھ سمجھ نہیں آرہی بھول بلائیں ہیں یہ کہاں سے گھس رہے ہیں کہاں سے نکر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی بھائی جان یہ جیل ہے ٹھیک ہے چھاؤں میں آتے ہیں کیسے تھنڈ لگنے مطلب بھوا کی دن تھنڈی ہو جاتی ہے اور بلکل جی یہ جیل ہی ہے ہاں جی کیونکہ جہاں تک یہ سنٹر جیل تھی آئی تھی ہے نا اس کی یہ بانڈری بند تھی اور ادھر سے جو ہے نا وہ بھی بند تھے اور یہ سارا ادھر کہتی ہیں وہ رکھا جاتا تھا پھاسی گارڈ بھی آئی تھی یہاں پہ وہ بھی یہیں کہیں ہونا چاہیے یہ چیک کرو اوہی تنا بھارا سار بھو تو سیسے بھو تو سیسے اچھا تکیری ہے اس کے بنی ریا ہے کنکریٹ کی چھتا بنی ریا ہے اچھا کنکریٹ کی چھتا یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ ایریہ میرا خل سارا جیل تھا ہمیں پہلے یہ یہ چلتے ہیں یہ یہ پتڑی پتڑی یہ یہ کیا ہے یہ سارا جائل ہے یہ کیا ہے اچھا اچھا جائل اچھا یہ چیک کرو یہ چیک کرو یہ چیک کرو ہاں آج اوپ موٹا چمکادروں میں جان کرنا ہاں چمکادریں میرا نہیں خیال شاید ہوں لیکن کچھ حد تک دیکھے جائے تو ہاں جی ایسی ہی ہے اور یہ بھی کھنڈر ہوا پڑا طلاب یہ تھا اس کی بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ لگی میں یہ چیزیں بلکل یہ دیکھیں یہ نیوٹ دیوار بنی ہے دیوار کی سیمٹ سیمٹ نہیں ہوئی ہم پورا گھوم پھر کے آگے ہیں اور یہ ہے واپس جانے کا راستہ جہاں سے ہم آئے تھے واپس یہ ہی سہی ہم جو ہے وہ بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان یہ سارا مین اوکی ہے اب مسجید دکھاتے ہیں یہ بھائی جان انٹرنس ہے مسجید کا یہ ویسے ہی ہے مسجید کا اور مسجید کا کچھ نظارہ یہ ہے ماشاءاللہ رات کو بہت پیاری لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے کیونکہ اس پر لائٹنگ کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آنے والے دن میں آپ کو رات کا بھی کر کے بتائیں گے بھائی جان جدر جاؤ بتا خوری تو ہے بند کیا ہوا ہے پیسے دو تو پھر کھولیں گے اب کبریں دیکھنے کے لئے بھی بندہ جو ہے وہ پیسے دے تو بس پھر یار ابھی فیلال اسی لئے جو ہے اس کو بند بند ہی دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں اب ہاں جی جناب تو بلوگ کیسا لگا ہے امید آپ لوگوں کو بلوگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرنا بھائی کو سپورٹ کرنا مطبولنا اس لئے ساتھ بھائی کو دو اجازت انشاءاللہ نیکس وگ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ اور کارٹ